ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزوان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر جان لیوہ کرونا وائرس نے مزید سر سر زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے خودشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار پانچ سو بیاسی نئے مریض سامنے آگئے کرونا کے باوجود ملک کا جی ٹی بھی بڑھ گیا ہے صدر مملکت کہتے ہیں کہ ملک میں صحیح فیصلے کیے اس لیے صورتحال بہتر ہے وزیر آدم کی پاکستان کو پولیو کی لانت سے نجات دلانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت عمران خان کہتے ہیں کہ پولیو سے ہنگامی بنیادوں پر نپٹا جائے پاکستان کو عالمی مالیاتی ادارے سے دو ارب 80 کروڑ ڈالرز ملنے کا امکان پیدا ہو گیا آئی ایم ایف کے علامیے میں کہا گیا ہے کہ رکن ممالک کو کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کیا گیا ہے امریکی کمپنی کا سابق وزیر آدم اور سابق وزیر خزانہ کے خلاف حکومت پاکستان کو خط خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ کاروباری معاملات کو سیاسی رنگ دینے سے غیر ملکی کمپنیوں کے کام کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے سرسٹ افراد جہاں باقھ ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد تیس ہزار پانچ سو انتیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسی کی تعداد دس لاکھ تین تالیس ہزار دو سو ستتر ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار پانچ سو بیاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ اٹھاون ہزار تین سو ستاسی سندھ میں تین لاکھ ستاسی ہزار دو سو اکسٹر خیبر پختونخواں میں ایک لاکھ پانچالیس ہزار تین سو چھے بلوچستان میں تیس ہزار چھے سو ستائیس گلگت بلتستان میں آٹھ ہزار تین سو اٹھار اسلام آباد میں اٹھاسی ہزار تین سو چھوالیس جبکہ آزاد کشمیر میں پچیس ہزار چونتیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ اٹھاون ہزار تین سو تیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انانچاس ہزار سات سو اٹھانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ چوالیس ہزار تین سو پچھتر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار تین سو اٹھانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں سرسٹھ افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تئیس ہزار پانس سو انتیس ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار تیراسی سن میں چھ ہزار ستاون خیبر پختونخواہ میں چار ہزار چار سو ستتر اسلام آباد میں آٹھ سو چار بلوچستان میں تین سو اٹھائیس گلگت بلوچستان میں ایک سو سیتالیس اور آزاد کشمیر میں چھ سو تین تیس مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کروڑا کے باوجود ملک کا جی ڈی پی بڑھ گیا ہے پاکستان اور سارے صوبے ترقی کے راستے پر ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کروڑا کے باوجود ملک کا جی ڈی پی بڑھ گیا ہے صدر مملکت نے کوئٹا میں گرین ٹریکٹر اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور سارے صوبے ترقی کے راستے پر ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا قابو میں ہے اگر احتیاط کریں گے تو مزید قابو میں رہے گا ملک میں صحیح فیصلے کیے اس لیے صورتحال بہتر ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو پانی کی قلت کا سامنا ہے صوبے میں پانی احتیاط سے استعمال کیا جائے جب بھی آتا ہوں تو مجھے یہی خود پریشانی ہوتی کہ پانی کا کیا حال ہے جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ آتے ہی تو میرا پہلا سوال ہی ہوتا ہے کہ پانی کی قفایت کا کیا کر رہے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ 99 فیصد پانی جو ہے ایک فیصد صرف انسان پینے کے لیے استعمال کرتا ہے ایک فیصد صرف پینے کے لیے استعمال کرتا ہے اور ذاتی ضروریات کے 99 فیصد کھانا بنایا نہایا دھویا وہ ہوتا ہے ایک تو اس کی ری سائیکلنگ پر توجہ دیں نمبر ایک تو اس بات پر توجہ دیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نصیحت ہے اور بڑی بڑی مثال ہے کہ دریا کے پاس بھی وضو کرو تو احتیاط سے کرو وزیر آزم عمران خان نے پاکستان کو پولیو کی لانت سے نجات دلانے کے لیے وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیو وائرس سے ہنگامی بنیادوں پر نپٹا جائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے پاکستان کو پولیو کی لانت سے نجات دلانے کے لیے وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا پولیو وائرس سے ہنگامی بنیادوں پر نپٹا جائے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت انصدادیں پولیو سے مطالق ورچول اجلاس ہوا جس میں چیپ سیکریٹریز اور بائیس اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ گزشتہ چھ ماہ میں ملک بھر میں پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا دوہزار اکیس میں صرف چودہ فیصد محولیاتی نمونے مصبت پائے گئے محولیاتی نمونوں کی تعداد گزشتہ سال چھپن فیصد تھی ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کا ایک نادر موقع ہے اگلے چھے سے بارہ ماہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہے وزیراعظم نے ہائی رسک ازلا کے ڈی سیز کو موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو پولیو کی لانت سے نجات دلانے کے لیے وسائل بروئی کار لائن اور پولیو وائرس سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹا جائے خیال رہے ملک بھر میں دو کروڑ تیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے کے حدف کے تحت صوبہ سن، صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان اور وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں انصدادیں پولوں مہمچاری ہے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے ممبر ممالک کے لیے 650 ارب ڈالرز کی فنڈنگ کا اعلان کر دیا جبکہ پاکستان کو اس فیصلے سے دو ارب 80 کروڑ ڈالر ملنے کا امکان ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے ممبر ممالک کے لیے 650 ارب ڈالرز کی فنڈنگ کا اعلان کر دیا جبکہ پاکستان کو اس فیصلے سے دو ارب 80 کروڑ ڈالرز ملنے کا انکان ہے آئی ایم ایف کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعلامیے کے مطابق رکن ممالک کو کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق ترقی پذیر اور غریب ممالک کو 275 ارب ڈالرز فراہم کیے جائیں گے اعلامیے میں آئی ایم ایف نے مزید کہا کہ تمام ممبر ممالک کے لیے فنڈنگ 23 اگست تک دستیاف ہو سکے گی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ایگزیگیٹیو بورڈ نے فنڈنگ کی منظوری دے دی ہے اس زمن میں پاکستان کے مرکزی بینک کے ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان کو اس فیصلے سے دو ارب 80 کروڑ ڈالرز ملنے کا امکان ہے اسٹیٹ بینک کے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ یہ رقم رواہ ماہ کے آخر تک ملنے کی توقع ہے امریکی کمپنی نے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتح سمائل کی جانب سیپورٹ کاسنگ پر الین جی ٹرمینل کی تعمیر کے حوالے تھے آئید الزمات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے حکومت پاکستان سے شکایت کر دی ہے مزید اوال اس رپورٹ میں امریکی کمپنی ایکزون موبل نے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتح اسمائل کی جانب سے پورٹ کاسنگ پر الین جی ٹرمینل کی تعمیر کے حوالے سے آئید الزمات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے حکومت پاکستان سے شکایت کر دی وفاقی وزیر برائے بحری امور سید علی زیدی نے اپنے ایک ٹوئٹ میں اس حوالے سے بتایا جس کے مطابق سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتح اسمائل کی جانب سے پورٹ قاسم پر الین جی ٹرمینل کی تعمیر کے حوالے سے ایکزون موبل کمپنی پر الزام تراشیوں کا کمپنی نے سخت نوٹس لیا ہے اس زمان میں ایکزون موبل قطر کے نائب صدر الین جی مارکٹنگ کی جانب سے وزارت بحری امور کو ایک جوابی شکایتی خط بھی ارسال کیا گیا ہے سید علی زیدی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایکزون موبل کا شکایتی خط ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایکزون موبل نے سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خزانہ کی الزام تراشیوں پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے الزامات سے پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں کام کرنے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہوں گی خط میں کہا گیا ہے کہ ایکزون موبل ایک معتبر ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو شفافیت اور دیانتداری سے کام کرنے پر یقین رکھتی ہے اور قواعد و زوابط کی مکمل پاس ساری کرتی ہے ایکزون موبل نے وفاقی وزیر برائے بحری امور سے سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خزانہ کے خلاف شکایت درج کرانے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ کاروباری معاملات کو سیاسی رنگ دینے سے پاکستان میں غیر ملکی کامپنیوں کے کام کرنے کی صلحیت متاثر ہو سکتی ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد